اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے سب خیرے سے ہی ہوں گے ویلکم بیک ٹو میر چینل ہور ویلوگ جی فرینڈ ماشاء اللہ سے جی آپ کو پتا ہے کہ ہر جگہ بہت بارشیں ہو رہی ہیں گرمی کا جو زور تھا وہ ختم ہو چکا ہے تقریباً ہر جگہ ہی بارشیں 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 ہی ہو رہی ہیں اور ہمارے یہاں بھی جی تقریباً ڈیلی ہی بارش ہوتے ہیں جس کی وجہ سے موسم جو ہے وہ بہت خوش غوار ہو جاتا ہے لیکن بارش کے ساتھ ساتھ جی آندی اور طوفان بھی ساتھ ساتھ ہے تو اس وجہ سے گھر جو ہے وہ بہت گندے ہوئے تھے تو پھر میں نے سوچا آج کیوں نہ لمبی چوڑی صفائی کر لی جائے جس کی وجہ سے جو ہے گھر میں گندی اتنے دنوں سے ہوئی ہوئی تھی وہ ذرا ساف ہو جائے گی لیکن میں نے سوچا تو بہت کچھ تھا لیکن کیونکہ یہ جو میری میڈ ہیں یہ آج اپنی بیٹی کو لے کر آ گئی تھی کیونکہ ان کی بیٹی جو ہے وہ گھر میں روتی ہے تو پھر یہ ساتھ لی آئی تھی میں نے کہا پھر تو کام نہیں ہو سکتا تو بس پھر میں نے اس سے کہا چلیں آج روٹین وائس کام کریں پھر باقی جو ہے لمبی چوڑی صفائی جو میں نے سوچی بھی تھی وہ پھر ہم کسی اور دن کریں گے جب آپ اسے نہیں لے کر آئیں گے تو بس اب یہ یہاں پر میری جو میڈ ہیں وہ نارمل ہی صفائی کر رہی ہے بس اسے میں نے صفائی کروانے کے بعد کہا کہ ایسے کرنا کہ سیڑھییں جو ہیں نیچے کی وہ ضرور دھولینا کیونکہ یہاں پر بہت زیادہ مٹی ہوئی تھی اور جو بھی انٹرس یہ ہماری انٹرس پہ ہی ہیں سیڑھی ہیں جو ہے تو پھر جو بھی اندر آتا ہے تو پھر بہت بری لگتی ہیں تو اس نے کہا چلیں ٹھیک ہے باجی میں آج یہ دھولیتی ہوں پھر باقی کل میں اپنے بیٹی کو نہیں لاؤں گی باقی صفائی جو ہے تو وہ میں کل کر لوں گی اس کے بعد بس یہ سیڑھیاں وغیرہ دھول رہی تھی تو پھر میں آج بنا رہی تھی جی کریلے کی ماں تو پھر میں نے کہا چلیں صفائیاں تو آج وہ نہیں کرنی تو پھر میں یہی بنا لیتی ہوں موسم بہت اچھا ہوا تھا تو میرے سپرن نے کہا کہ چلیں آئے میں آپ کی ہیلپ کرواتا ہوں تو میں آپ کے ساتھ کروا دیتا ہوں کریلے چلوا دیتا ہوں آپ باقی سمان کر لیں تو جی ہم دونوں بی 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 بیٹ کر باتیں بھی کرتے رہے اور کام بھی کرتے رہے اور پھر فائنلی جی بس میں نے کام سارا کام کر لیا تھا سبزی وغیرہ جو اپنی کمپلیٹ کر لی تھی اس کے بعد جی بس میں کچن میں چلی گئی تھی ہانڈی وغیرہ بنانے اس کے بعد جی ابو آگئے تھے ابو جب آئے تو جی تربوز لے آئے تھے بچوں کے لیے اور وہ بوئی ہیں یہی پر ہی بل بیٹ کر پھر بچوں کو کٹ کر کھلا رہے تھے ابو جب بھی باہر جاتے ہیں کچھ نہ کچھ بچوں کے لیے ضرور لے کر آتے ہیں آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ بڑے جو ہوتے ہیں ان کی عادت ہوتی ہے کہ وہ گھر جب بھی آئے تو ضرور اپنے پوتا پوتی نوازہ نوازے جو بھی ہوتے ہیں گھر میں ان کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور لے کر آتے ہیں اور جی فرینڈز یہاں پر سیلیبریشن ٹائم تھا جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج ہیپی فادر ڈے ہے تو بس ہسے کے تیاریاں چل رہی تھیں ہم لوگ جی چاہے مدر ڈے ہو چاہے فادر ڈے ہو ضرور سیلیبریٹ کرتے ہیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے پیرنٹس کی خوشی کے لیے نہیں صرف ان کو یہ احساس دلانے کے لیے ہم لوگ یہ سیلیبریٹ کرتے ہیں کہ وہ ہم لوگوں کے لیے بہت کچھ ہیں اور اگر وہ ہماری زندگی میں نہ ہو تو ہماری زندگی کچھ بھی نہیں ان کے بغیر اس لیے آپ لوگوں کو بھی چاہیے کہ آپ لوگ لازمی سیلیبریٹ کیا کریں اور ان لوگوں کو یہ احساس ہلوایا کریں کہ ان کے بغیر ہمارا گھر ہماری زندگی کچھ بھی نہیں ہے بس یہاں پر آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ دو کیک ہیں دو کیک اس لیے تھے کہ جی ایک میری ہسپنٹ اپنے اببو کے لیے لائے تھے اور دوسرا میں اپنے بچوں کے ساتھ لے کر آئی تھی ان کے پاپا کے لیے تو جی یہاں پر اس لیے وان بائی وانیاں پر اببو اور میری ہسپنٹ کیک کٹ کریں گے چلے جی اب یہ دیکھیں سیلیبریٹ کریں گے کیک کٹ کریں گے آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیے گا اور دیکھیں آپ لوگ بھی کچھی روریوں ڈوریوں 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 سے میں نوں تو باندھ لے پکھی آریوں ڈوریوں ڈوریوں میں ہوں گے نہ فاصلے بے ناراضگی کاغذی ساری تیری میرے سوڑیاں سن لے میری دل دیا گلنا کر آگے نال نال بے کے اکھنا لے اکھنوں ملا کے دل دیا گلنا ہے کر آگے روز روز پاکے سچیاں محبت آنے روز xem کر آگے تھے دل دیا گلنا ہے دل دیا گلنا ہے آمدن کھانا کھا رہے تھے اور میں نے جو گھر میں بھی بنایا تھا کچھ وہ ہی رکھا تھا اور کچھ میرے ہسپنٹ باہر سے لیا تھے اس کے بعد جی بس سب نے مل کر کھایا آئی ہوپ کائز میرا یہ بلوگ آج کا آپ لوگوں کو اچھا لگ ہوگا اور اگر آپ لوگوں کو میرا یہ بلوگ اچھا لگ ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب اور لائک کرنا مت بھولیے گا ملیں گے ہم اپنے نیکس لگ میں دعاوں میں یاد دکھے گا اللہ حافظ